اللہم لکا الحمد لا حمد الا دون نعمائک و لکا الشکر لا شکر الا یقصر ان آلائک الا من یقصر ان آلائک لکا المن والاقضال والملك ربنا فلا شیئ اعلا منکا وامجد ملیک على ارش السمائی مہیمن عزتی تعانو المجوہ وتسجد اے اللہ تیرے لئے حمد ہے کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے یعنی ہم جتنی بھی تیری حمد کریں تیری نعمتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے اور تیرے ہی لئے ہر قسم کا شکر ہے کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے اے ہمارے رب تیرے لئے ہی احسانات مہربانیاں اور تیرے ہی لئے ہر طرح کی ملکیت ہے پس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے تُو آسمان کی عرش پر بادشاہ ہے تُو غالب ہے تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے آجزی اور سجدہ کرتے ہیں اللہم سلِعَلَى محمدٍ وَعَلَى آلِ محمدٍ کَمَا سَلِّعْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک لَا محمدٍ وَعَلَى آلِ محمدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آج ہم انشاءاللہ صبحوں سے لے کر شام تب مختلف مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اگر انسان اپنے زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے بلکہ یعنی جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے مثلاً یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ سے ایک قرب کا تعلق چاہتا ہوں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں عبادت کے نیت بھی کرے جو کہ سب سے بلند مقصد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے پائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے تو اس سلسلے میں اقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھوں ہیں وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار رکھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے پس ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورة آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں اقل مند کون ہوتے ہیں اقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے دعا عبادت کا سب سے آلہ و افضل حصہ ہے ہنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں اسے نماز پڑھتے ہیں وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی اور اس میں ہم ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اپنے جائے نماز دیکھ کر دیتے ہیں اور ہوت جاتے ہیں پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالی سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے نہیں اقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے ہر لمحے اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے اور جو جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے کبھی وہ کھڑا ہے کبھی وہ بیٹھا ہے کبھی وہ لیٹا ہوا ہے تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے تو چاہے آپ صحت مند ہو چاہے آپ بیمار ہو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہے اور اس کو فکاہتے رہے اور اس سے دعا کرتے رہے چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں چاہے آپ کسی کی عادت کے لیے نکلے ہیں چاہے آپ گھر کے اندر ہیں چاہے آپ گھر سے باہر ہیں بازار میں ہیں کھا پی رہے ہیں شادی بیعہ کا موقع ہے ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں اذکار سکھائے گئے ہیں اور اقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تخلیق پر اللہ کی مخلوق پر اللہ کی کیریئیشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتا ہے یعنی ایک تو ہے کہ ہم پرٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں اور پھر جب جو موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑی اور بات پتم اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو یہ ذکر نہیں ہوتا یہ قرب نہیں ہوتا قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشاد یعنی جس طرح انسان کی انسان اپنی زبان اپنے کان اپنے عقل استعمال کرتا اپنے عقل استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں ہے جب تک آپ اللہ تعالی کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو آپ آپ کی روح سرشار ہو جاتا ہے آپ کے اندر آپ واقعی کام اٹھتے ہیں اللہ تعالی کی عزمز اور بڑائی کے ساتھ تو وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے اور انسان کی زبان سے بیچی بات کلتی ہے اور پھر وہ صرف اوپر اوپر کلپ سرویس نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں لیکن اقل مند لوگ اللہ سبحانہ تعالی کو دل سے یاد کرتے ہیں اور بھور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں ہر موقع اپر کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالی کو کسرت سے یاد کرنے والا تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں یعنی جس کی کوئی لیمٹ نہیں باقی رمضان تیس روزیں ہیں آج کا مخصوص موسم ہے زکاة سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نماز دن میں پائیں دفعہ ہوتی ہے یہ عبادت ہیں لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی لیمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر یتنے گھنٹے یتنے دن یتنا وقت کرنا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا آئیو الَّذِينَ آمَنُ اُدْقُرُ اللَّهِ بِقِرًا کَفِیرًا کسرس سے اللہ کو یاد کرو اور کوئی وقت ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر ہر تمام اپنے تمام اوقات میں یاد کانا یدفر اللہ علا کل احیانی تمام اوقات میں ذکر کرتے تھے آپ بستر پر لیٹھتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے کی یعنی آنکھیں سو جا جاتا اور پھر صرف ذکر بھی نہیں ہوتا تھا غور و فکر بھی ہوتا تھا اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی ام دردہ سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ کا کیا حال تھا یعنی ان کی عام عادت کیا تھی انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا غور و فکر کرنا عامال میں سے ایک عمل ہے یعنی یہ بھی ہمارے عامال میں شمار ہوگا انہوں نے کہا ہاں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے یعنی ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے اللہ پر اس کے رسولوں پر کتابوں پر جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا آپ نے شروع کر دیا لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان کا بھی ایک آخر انتہائی درجہ ہوتا ہے ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے ابن اون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات ہو جاتا ہے کسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے چمکانے سے فراد کیاں کو پوزیٹیو معنی میں نہیں ہے لیکن یہ کہ غم اندھیرہ کر دیتے ہیں ایک طرح سے اور ذکر جائے وہ ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے یہ بغوی کا کول ہے حسن بسری کہتے ہیں یعنی امام بغوی نے اس کو ذکر کیا کول تو ابنی آنٹا ہے حسن بسری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ کی قرب کے فاصلے بہت تیزی سے تیہ کر لیتا ہے تو ربنا ما خلقتہ دا باپلا انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا ہے کوئی ایک پتہ ہے ایک مکھی ہے کوئی بھی چیز بیمانہ نہیں بے مقصد نہیں اور عبص نہیں بلکہ ایک تو انسان کے زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں بعض وقت ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے جو خالق ہے اللہ الخالق ہے اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے سبحانکہ انسان پھر قدرتی طور پر پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبص بیکار کام کرے فقینا عذابنا تو ہمیں آپ کی عذاب سے بچا لیں یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ تاکہ اور نیک آمال کی توفیق دیتا کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں تو آج چکے ہمارا موضوع متفرق دعائیں ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لیت شام تک مختلف حواقع میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے اور کیا فائدہ ہے سب سے پہلے تو صبح مثلاً آزان کے ساتھ آتیاں کھلتی ہیں سونے جانے کے آداب جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے اور ان کی دعائیں بھی ہم نے پڑھ لیے تھی پیچھے لیکن یہاں آزان سے ہم شروع کریں گے تو آزان کے الفاظ آپ کو مانعو ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو موظم کہتا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی آزان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ ایک عدب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گماں دینے والی بات ہے یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں جب آزان ہونے لگے تو وہیں روک دیں اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیال السلام اور حیال الفلا جو ہے اس کا جواب لا حور ولا قوت اللہ بلا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ آزان دینے کے لیے کھڑے ہوئے جب وہ آزان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہہ ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے یعنی اس کے پیچھے پیچھے دورائے وہ جنت میں داخل ہوئے کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑی تھی اور وہ آمال بھی پڑے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیے کہ آپ جب آزان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دورائیں نہیں کام تو ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے کام نہیں چھوڑنا لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آزان آزان کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے آزان کے بعد کی دعاوں میں پہلی دعا اللہم ربہ به دعوت التام والصلاة القائم آت محمد الوسیلت والفضیلت وابعث مقام محمود اللہ دیوان یہ جو ورد اپنا شفاوت وغیرہ کی باتیں یہ ایڈیشن ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کامی ہے اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہوئنے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آزان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے دوسری دعا ہے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معزن کی آزان سن کر یہ الفاظ کہے یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے تیسری دعا جو ہے آزان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاز سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم معزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر دس رحمت ناظر پرماتا تو آپ پہلے اللہ مربعہ دعوت تامہ پڑھنے پر اشد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے اور پھر اس کے بعد درود پڑھنے درود کا چھوٹا ورزن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکیں کیونکہ آپ کو بہت کام مصروفیت ہے کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائیں اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے اب درودشی پڑھا تو دس رحمتیں آگے اگلی آزان تک آپ تو بہت سے کام آسان ہو جائیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت آجے تو حد ست آسان ہو جاتے ہیں رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی سکتے ہیں اور ایک بات ہے یقین رکھیں کہ آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سنو نبی دعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزن ہم سے فضیلت لے جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں یعنی موزن تو ازان دیکھ کے فضیلت حاصل کر رہا تو تم بھی کہلے اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے اور دعا مانگا دیے جاؤ گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لیچاہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح کی فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں دوہر کے بعد دوسری میں ایک اور دو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے ہم تاغر دے رہے ہیں زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہے مانگتے رہے ہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتے ہیں آپ گھر میں ہوتی ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے ہیں اس وقت تک مثلا کہ چل میں بھی آپ کام کرنا ہے تو چلتے پھر دعائیں ساتھ ساتھ مانتے رہے ہیں تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں سے ہم لجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں تو اگر ہم بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں ورنہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا سب کچھ جمع کر لیں آزان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہتے ہیں تو آزان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے تو وضو کی دعائیں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے خالی بسم اللہ یعنی پوری بسم اللہ رحمان الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے بسم اللہ کہہ کے بھی آپ شروع کرتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساکت ہو جاتا ہے یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے جی وضو درست ہے سواب سے محرومی ہیں جو بسم اللہ پڑھ کے سواب ملنا تھا وہ رہ گیا آپ کا جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واشو میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں اب اگر دیکھیں آپ چھکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا پڑا پڑا مو اسے اونچی آواز سے نہ بل پھر وضو کے بعد کی دعایں ان میں سے ایک دعا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن عبداللہ و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول یعنی اللہ کے بندے اور رسول اقوہ پہ ناور کہتے ہیں ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لائے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد پرمارے تھے مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز عدا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہے